اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیر نیوز پر پروگرام علاقی خبروں کا خصوصی سیگمنٹ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیزہ ظرفکہ ناظرین آئی روز روزانہ کے بنیاد پر جو لوگ ہیں ڈیلی جو کہ لاکھوں کروڑ روپیز سے محروم ہوتے ہیں اپنے قیمتی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں آئی روز چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی مسلسل اضافہ دیکھنے میں ملتا ہے ہر دوسرے شہر ہر دوسرے گلی محلے میں ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں جس میں جاری نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ان وارداتیں کو کنٹرول کرنے میں حکومت کوئی ایسے موصر اقدامات کیوں نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ان جرائم پر کنٹرول کیا جائے اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایسی وارداتیں ہوتی ہیں لیکن ان کا صرف ایف آئی آر کی ہاتھ تک اندراج کے جاتا ہے لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ایسے جو ڈکیت ہیں جو گینگ ہیں ان کو کھلے آم جو کہ چھوٹ ملی ہوئی ہے اسی وارداتیں کرنے میں جس میں تو مزید ناظریں اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے رکھ کریں جام شوروں کا جہاں پہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکی ملزموں نے دورانے ڈکیتی جو مضاحمت پار نوجوان پر فائرنگ کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا زخمی کو اسبطار منتقل کر دیا گیا جبکہ اسبطار ذرائع کے مطابق نوجوان کی جو حالت ہے وہ اس وقت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے اور اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے شہر نالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں غلام مصطفی صاحب اسلام علیکم مصطفی صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جام شورو میں جی بلکل جام شورو کے جو حالات ہیں وہ بلکل سنجیدہ ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی قانون کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کل جو زخمی ہوا ہے بندے کو ون ٹو فائف موٹر سائیکل سیننے کے لیے ڈاکونوں پہ گولی مارک کے اس کو صدی زخمی کیا ہے جہاں پہ ہم وہاں پہ جب پہنچے ہیں اس کو رسکو کیا ہے جام شورو اسپطال لمس میں لمس اسپطال میں ہیدر آباد منظر کیا ہیدر آباد والوں نے ریفر کیا ہے کراسی کے لیے مصطفی صاحب یہ بتائیں کہ جام شورو میں آئر ایسی وعداتیں بڑھ رہی ہیں لیکن پنجاب پولیس کے جانب سے یا پھر جو دیگر مطالقہ جو علاقے ہوتے ہیں جن علاقوں میں ایسی وعداتیں آتی ہیں پیش آتی ہیں ان مطالقہ جو علاقے کے تھانے ہیں ان کے جانب سے کوئی حکمتی عملی ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو کس بینا پہ ایسی وعداتیں بڑھ رہی ہیں کون کون سے لوگ ذمہ دار ہیں ان سب کے جی بلکل دیکھیں نا ایسی پہ کنٹرول کرنا پولیس کا کام ہے جہاں پہ کوئی ناموں نشان نہیں ہے ایسے جو جہاں پہ جو جام شورو میں منطق کی گئے ہیں وہاں منشاہت کے جو بڑے بڑے منڈ ڈیلر ہیں وہ منشاہت کے پروگرام وہ ان سے بتے لے رہے ہیں کوئی بھی قانون نہیں ہے یہاں پہ جو بہت سر لوگ ہیں وہ اپنے منمانی کر رہے ہیں ادارہ جو ایسی پہ جام شروع ابھی جو تائنایت ہے وہ اس نے کچھ سے ابھی کام بہتری کیے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایسے جو لگتے ہیں وہ سرمایہ دار یا ودیرہ جاگرداروں کے حساب سے آتے ہیں پھر وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ منشاہت بھی بہت زیادہ چل رہا ہے آئے روز یہ ڈاکو یہ چھیننا چوری کی واردہ سیں لوٹ مار یہ مطابق ڈیلی کی جو ہے معمول بن گئی ہے ٹھیک ہے تو مصطفی صاحب اگر ڈیلی کا یہ معمول بن چکا ہے اور سریاہ منشاہت فروخت ہوں میں یہ فروخت کی جا رہی ہے تو پھر وہاں کے انتظامیہ خاموش کیوں ہیں ایسے جرائیم کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیوں نے کیے جا رہی ہے کیوں نہیں یہاں پہ جو منشاہت کا ترچلہ ہے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جہاں پہ سرپرستی ان کی چل رہی ہے یہاں پولیس جو ہے کماتا ہی کاموس بنا ہوا ہے یہاں پہ ایسے جو ہے لگتے ہیں وہ ایم پی ایم اے میں کتنے طرف سے لگتے ہیں جہاں پہ ایس پی جو ہے وہ ایس پی بھی ابھی جو منتق ہے اس نے جو اچھے سے کام بھی کیا ہے یہ نہیں تو نہیں کیے اس نے اچھے بھی کام کیا ہے لیکن اس میں جو ہے کانون کے بالا دستی میں ابھی تک ایس پی کا بھی تھوڑا بہت نائلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا ڈیلی بیسیس پہ کوئی پولیس کے جارم سے گرشت نے کیا جا رہا ہے یا پھر کہیں ایسے حساس علاقے جہاں پہ ایسی وارداتیں زیادہ معمول کا حصہ بنتی جا رہی ہیں وہاں پہ کیا ناکے نہیں لگائے جاتے بھی بلکل ناکے بھی ہیں پوسٹنگیں بھی ہیں ناکے بھی لگاتے ہیں لیکن یہ کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے ڈکیتوں کا کیوں جو پولیس بھی یہاں پہ جو ہے وہ اپنے منشات کے اپنے بھتے لینے کے پروگرام وہ زیادہ کر رہے ہیں لیکن اس پہ جو ہے اتنا زیادہ گشت بھی نہیں ہے وہ گشت کا کوئی ٹیم ٹیبل ہوتا ہے لیکن یہ ڈاکووں کو اور ڈاکو راز کو ابھی تک کسی نے بھی کنٹرول نہیں کیا ہے ٹھیک ہے مصطفح صاحب بہت شکریہ جائم شوروں میں اس وقت جو کہ چولی ڈکیتی کی وارداتوں کا جو سلسلہ دن پر دن بڑھتا جارہا ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ آئی روز ایسی وارداتوں کا معمول بن جانا سوالیہ نشار ہے محکمہ پولیس کی اوپر کیونکہ وہاں کی محکمہ پولیس صرف اپنے تھانے کی ہاتھ تک محدود ہو کر رہ گی ہے وہاں پہ ڈیلی بسنس پہ نازو گشت کیا جاتا ہے نہ کہیں پہ ناکے لگائی جاتے ہیں اور وہاں کے جوڑ ڈکیت گینگ بھی ہیں وہ دن دہارے ڈاکے ڈال رہے ہیں لیکن وہاں کے جو سیاسی رہنما ہے وہاں پہ ایم این اے ایم پی جن کے انڈر یہ حلکہ آتا ہے ان کی جانب سے بھی کوئی حکمتی عمدی نہیں اپنائی جاری کوئی اتماعات نہیں کہ جاری سے علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے لیکن وہاں کے جو علاقہ مقین ہیں ان کو وہ صرف اللہ کے آسرے پہ وہاں پہ بیٹھے ہیں لیکن ان کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بالکل غیر محفوظ ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی تحفظ نہیں مل رہا اور آئے روز جو کہ سریعام وہاں پہ منشیات فروخت بھی کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی وہاں پہ ان کی جو انتظامیہ ہے بالکل خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جناب پروگرام میں آگے پڑے نیسٹ اشیس پہ بات کر لیتے ہیں روح کرتے ہیں ملتان کا ملتان میں ناظرے انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈیر لگ چکے ہیں ٹاؤن انتظامیہ کے دفتر کو دیوار بھی کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اور گندگی کے باعث تاغفن پھیل چکے ہیں جبکہ لوگ بھی متعدد بیمارکوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں شہرین کو کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کی رانہ خالد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم خالد صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ملتان کے علاقے قادرپور راہ میں وزید اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرہ پنجاب کا دعویٰ دھرے کا دھرہ رہ گیا جلہ انتظامی ملتان کی لاپرواہی جیٹی رو ٹاؤن کمیٹی قادرپور راہ کے دیوار کے ساتھ عرفت دراز سے کچھرا کنڈی کا دھیر لگا ہوا ہے کچھرا کنڈی کے دھیر نے علاقے میں بدبو پھیلا رکھی ہے جو شہریوں کے لیے عذیت بن چکی ہے جس کی وجہ سے علاقے میں زہریلا مچھر پیدا ہو گیا کافون پھیل چکا بیماریاں پھیل رہی ہیں کچھرا کنڈی کے یہاں کے مکینوں نے کچھرا کنڈی یہاں کے مکینوں کے لیے وابالک جان بن گیا قادرپور راہ کے شہریوں نے زلی انتظامیہ اور ایسی صدر کو بھی متعدد بار شکایت کی لیکن انتظامیہ ملتان نے کوئی ایکشن نہیں لیا علاقہ کے لوگوں نے وزیرالہ پنجاب کمیشنر ملتان ڈپنی کمیشنر ملتان سے فوری کچھرا کنڈی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے خالد صاحب ملتان اتنا پسماندہ شہر تو ہے نہیں بڑا ایک مطلب بڑی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بڑی ترقیاتی کام بھی ہوتے ہیں اتنا بڑا شہر ہے لیکن وہاں پہ صفائی کے ناقص انتظامات تو یہ تو پھر پنجاب حکومت کے اوپرے بہت بڑا سوال کے نشان ہے کہ صاف ستر پنجاب مہم کے اس میں کیا ملتان کا اندراج نہیں تھا کیا ملتان کی حوالے سے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے میڈم افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹاؤن کمیٹی مینسپل کارپریشن کی دیوار کے ساتھ جو ہے اتنا بڑا جو ڈھیر لگا ہوا ہے میں دو مہینے پہلے وہاں سے گزرا جب بھی دلے انتظامیہ کی غیر توجہ کی وجہ ہے ٹھیک ہے کوئی ایکشن نہیں لیا کسی نے ابھی تک علاقہ مکین جو ہیں وہ بہت پریشان ہے اس معاملے سے تو خاند صاحب کیا صفائی کے حوالے سے وہاں پہ کوئی بھی جو ملازمین ہیں کیا وہ دیلی پسی بھی صفائی کرنے کے لئے نہیں آتے کیا انتظامیہ بلکل خاموش بیٹھئی ان کو یہ جو قادر پورا کا حال ہے وہاں پر انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں ہے صفائی والے آگے تو آگے نہ آئے تو نہ سہی کچھرا اٹھایا اور اٹھا کے یہاں پر ڈھیر لگا دیا اس ڈھیر کو آگے منتقل نہیں کیا گیا بہت زیادہ یہاں پر جو ہے تاثن پھیل چکا ہے ٹھیک ہے کوئی توجہ نہیں ہے دلے انتظامیہ کی ٹھیک ہے خالق صاحب کیا ملتان کے کون کون سے علاقے ایسے ہیں جو اس طرح کچھرے کنڈے کا جو کہ ڈھیر بن چکی ہیں ملتان کے مختلف علاقوں میں جو ہے یہ کچھرا کنڈی کے ڈھیر لگی ہیں ویسٹ منیجمنٹ کی بڑی لاپروائی ہے وہاں پر کتنے بھی ملازمین آتے ہیں جمع دار وغیرہ صفائی کرنے والے بغیر پیسے لیے گھروں سے کورا کرکٹ نہیں اٹھاتے ٹھیک ہے متعدد بار شغیعت کی ہیں کہ یہ پیسے کرکٹ پروس اٹھاتے ہیں جبکہ بغیر جو گھر والے پیسے نہیں دیتے ان کا پورا کرکٹ جو ہے وہ وصول نہیں کرتے گھروں سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ملتان کے جو کے مخصوص جو کچھ علاقے جو اس وقت بہت گندگی کے دیر جو کہ اس وقت منتر پیش کریں وہاں پہ جگہ جگہ گندگی کے دیر لگ چکے ہیں اور ناسنے وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان اس چیز سے وہاں پہ جو گندگی کے دیر سے تاقفن پھیل رہے ہیں وہاں پہ مختلف بیماری پھیلنے کے بھی خدشات بڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کے انتظام یہ جو ہے بلکل خاموش بیٹی ہے ان کی کسی بھی طرح اقدامات کرنے سے وہ نالہ ہیں لیکن وہاں کے نہ تو ڈیلی بیسی بھی کوئی ملازمین آتے ہیں کوئی بھی صفائی جو پرو پر جو کہ نظام ہوتا ہے وہ بلکل تباہ ہو کے رہ گیا لیکن ملتان کے یہ صرف ایک یہی علاقہ نہیں ہے جو اس وقت کچھرے کے دیر وہاں لگے ہیں لیکن ملتان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صفائی کے ناکس انتظامات ہیں جب وہاں کے انتظامیوں کو متحوری کھولنے کے ضرورت ہے تاکہ علاقے کو صاف کیا جائے وہاں پہ کچھرے جو کھنڈی کے جو ڈیر لگیا ہے ان کا خاتمہ کیا جائے تو ناظرین پروگرام میں آگے نیکس اشیوز پہ بات کرتے ہیں رکر گوجرہ کا جہاں پہ گوجرہ میں پابندی کے باوجود مقامی انتظامیہ کی موبائنہ ملی بگت سے شہر اور گرد و نواب میں گاڑیوں میں گیس کی ریفیلنگ کا خطرناک کھیل سریام جاری ہے جی ہاں ناظرین مقامی انتظامیہ اور پولیس سیور ڈیفینس کے جو ملازمین ہیں وہ بلکل خاموش تماشاہی بنے ہوئے ہیں لیکن کیوں اس کا بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ رہائشی علاقوں میں عرصہ دراز سے پابندی کے باوجود بھی مسافر گاڑیوں میں گیس کی جو سریام ریفیلنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا کیا وجہات ہیں ایسے کون سے اناثر ہیں جو ان سب کی پسپناہی کر رہے ہیں اور گیس کے جو غیر قانونی ریفیلنگ سے شہر بر میں خطرناک حادثات رونما ہو رہے ہیں اور شہری اپنی جانوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں اور شہری نے وزرعالہ پنجاب آئی جی پنجاب زل انتظامیہ سے فوری طور پر نوٹس لیلے کا مطالبہ بھی کیا انہوں کا کہنا ہے کہ انہیں اناثر کی خلاف سخت سخت کانونی کاروائی کی جائے تاکہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے تو جناب مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائید ہمیں جوئن کر چکے ہیں محمد ناصر اسلام علیکم ناصر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور گوجرہ میں اس قدر جو کہ ریفیلنگ کے جو کہ سرعام جاری ہے شوپس بنیوں یوں اپن ہیں بغیر ویڈاوڈ کسی لائسنسز کے تو یہ اتنا مطلب خطرناک دھندہ روج پر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی اقدامات کیوں نہیں کر رہے اسی خلاف جی والیکم صاحب میڈم دیکھیں جی یہ عرصہ ترات جو ہے وہ گوجرہ میں پبندی کے باوجود جو ہے وہ مبینہ جو مقامی انتظامیہ اور ٹریفک پلیس ہے اس کے حلقار جو ہے وہ ان کی مبینہ ملی بغت سے جو مقامی پلیس ان کی ملی بغت سے جو ہے وہ سرعام گوجرہ میں گاریوں جو مزدہ گارییں ہیں مطافروں کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پتن ناف سرین سلنڈر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور سرعام سلنڈروں میں ری فیلنگ کا جو گیس کی ری فیلنگ کا جو کاروبارہ وہ جاری ہے سرعام جہاں پر جو ہے وہ رہائشی علاقہ ہے بلکل لاریٹا کے پات اس کے ساتھ جو محکمہ وافتہ کا بہت بڑا دفاتر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ جو لائف سٹوک کا دفاتر ہے وہ بھی موجود ہے وہ پر ای ڈی ایسسٹنٹ ایکٹر جو وہاں پر لائف سٹوک کے بیٹھتے ہیں اس کے بالکل بیک سائیڈ پہ جو رہیشی کلونی ہے وہاں پر خطرناک ترین جو کھیل ہے اور ریفیلنگ کا جاری ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے بے شمار واقعات گاریوں میں جو سلنڈروں کی رونما چکے جسے شہری جو اپنی قیمتی جو جاننے وہ گواہ بیٹھے ہیں لیکن مقامی انتظامی جو خموش تماشای کا کردار دا کرتی نظر آ رہی ہے جی چھیک ہے اتناصر جو سریعام وہاں پہ رہائشی علاقے بھی ہے اور وہاں پہ گیس کے ریفیلنگ جو جگہ جگہ پہ وہاں پہ ایسے پوائنٹ بنائے گئے تو یہ اتنا خطرنا کام ہے اور انتظام میں کیسے خموش بیٹھ سکتی ہے اور سیویل ڈیفینس والے ملازمین بھی خموش تماشای بنے ہوئے تو کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا جی دیکھیں جی سیویل ڈیفینس کے ملازمین مفتقی تنکھائیں لینے میں مصروف ہے وہ دلہ ٹوبا ٹیک سنگ میں ان کے جو افیسر بیٹھتے ہیں اور گوجرہ میں سیویل ڈیفینس کی کسی بھی کسی کاروائی نظر نہیں آتی جہا کہ خطرناک سرین جہاں پر بڑے بڑے سماکے ہوتے ہیں جس شہریوں کی جان زائیہ ہوتی ہیں تاب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تاب اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لئے آتے ہیں اور مختلف دکانوں پر چھوٹے موٹے ملی پکت کر مقدمات درچک آتی جاتے اس سے پہلے جو تھانہ نوالہ ہو رہا اس کی حدود میں ایک دکان کے اندر سلنڈر پٹنے سے کافی بڑا نقصان سکول اور کالج کے بچے دودھ رات سے آتے ہیں اپنے کالج اور سکول میں پڑھنے کے لئے اس مطل میں بچے بچیاں جو شامل ہوتی ہیں یہ بہت بڑا کاروبار یہاں پر ہو رہا ہے ملی بگر سے اندرانی کی خموش تماشا کرتی نظر آرہی ہے بلکل پار یہاں پر بہت بڑی دکان ہے یہاں کافی تداز میں بڑے سلنڈر موجود ہے اور موقع پر مرزا گاڑی کے اندر ری فیلنگ کا جو چلسلہ جاری تھا مقام انتظامیہ خموش ہے اس کے ساتھ ٹریفک پلیس کے ایک نظر آرہ ہیں ناصر بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں اس حوالت سے ناصر گوجرہ میں جو کہ پابندے کے باوجود بھی مقام انتظامیہ کی موبائنہ ملی بگر سے بھی شہر اور گاڑیوں میں گیس کی ریفیلنگ کا خطرناک کھیل ہے جو سریعام جاری ہے وہاں پہ بتایا جارہ ہے کہ ایسے ڈیلی سیور ڈیفینس کے ملازمی سب بلکل خاموش نماز شاہی بنے ہوئے لیکن کسی نے بھی اس کے خلاف ایکشن لیا فرضی طور پر کاروائی کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر سے ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے لیکن ان کی اس غفظت کے وجہ سے نجانے اور کتنی انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے لیکن علاقے کے رہائش کے اندر گیس ریفیلنگ کی شوپس کا ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے وہاں خموش بیٹھے ہوئی ہے ناظر پروگرام میں نیس تشویس کا روح کرتے ہیں ہم بات کریں گے ہری پور جہاں پہ جگہ جگہ غیر قانونی طور پر منی پیٹرول پمپ قائم ہو چکے ہیں جو کہ اتنا بڑا ناظر جو مافیا ہے جو کہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا شیئر نے کہ حفاظت انتظامات نہ ہونے سے متعدد بار حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں جبکہ انتظام یا شکایت کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لے رہی اور آبادیوں کو درمیان جو میری پیٹرول پمپ کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اور انہوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے جناب ہری پور میں ہر گلی محلے میں چھوٹے پوائنٹس بنائے گئے ہیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے گئے اور اس میں سمگل کیا ہوا ایرانی تیل فروخت کیا رہا ہے اور لائسنس کے غیر قرونی مہینی پیٹرول بھنائے جاتے ہیں اس تیل جو بہت ناقص جو تیل ہوتا ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اس کو فروخت بھی اچھے خاصے داموں میں کیا جا رہا ہے جو ایک تیل ہے اور اس تیل میں بہت زمین اسمان کا فرق ہے اس ساری معاملات کے بارے میں ہم تفصیلات موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا تفصیلات ہیں شہزاد اسلام لیکم بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے بات والیکم صاحب جیل بار میں جو عبادی کے بیٹھو بیٹھو پتول کے اکھلے عام سفہ جاری ہے یہ غیر قلونی جنسیوں کی برمار ہے انتظامیہ کو کئی بار نکھنجائی کی ہے لیکن انتظامیہ تف سے محس نہیں ہو رہی عبادی جنسیوں کسی بی بڑے آجز سفہ بن سکتی ہیں انتظامیہ پتول اگر کر بھی لیں تو لو دو کر موخی اٹھار کر لیتی ہیں شہزاز یہ بتائیں کہ ہاریپور میں اس طرح کتنے ملیگر ملی پیٹرول پرمس ہیں یہ ہاریپور ظلہ پر میں مختلف مقامات پیٹرول موجود ہیں ٹھیک میرا خیال یہ دائی سو سے تین سو پیٹرول موجود ہیں ٹھیک ہے اور شہزاز یہ بتائیں کہ جگہ 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 ملیگر پیٹرول موجود ہیں اور وہاں پہ اس قدر ناکست ہے جو کہ کوالیٹی کا تیر بھی فروض کے جاتا ایرانی تیر جو کہ بہت یہ مقرد مقامات بار جو ایرانی پیٹرول سہل ہوتا ہے جنسیوں بر ہر علاقے میں پیٹرول ایجنسی دگا کر بیٹھے ہوئے ہیں لگتا یہ انتظامی کی ملی بہت سے سرعام پیٹرول ایجنسی یں ٹھیک ہے شیز آئی یہ بتائیں کہ سیول ڈیفرنس جو دے کر انتظامی ہیں مقرد جرم سے فرضی کاروائی کی جاتی ہیں تو وہ کس بنا پر ان کو کھولی چھوٹ دے رہے ہیں معاملہ کیا میڈیا نے منزان کا جب بھی وزٹ ہوتا ہے جنسیوں پر تو بہت ملازمین ساکھیوں کو اثر افراد کا حوالہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ساتھ پلان سنگر سافی کا ہے پلان تظامی افسر کا ہے جو کر لو انتظامی افسران کے ڈریور اور ریڈر مبینہ طور پر ریشت سبکا جاتے ہیں اور ان کے خلاق پروائی کرنے سے گریز ہیں کسی کمیشنر کو انتظامی افسران کی طرف سے مجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سافی ہیں یہاں پر جو آپ باسر کہتے ہیں جو مجود ہیں یہاں پر ان کا ان لوگوں سے کیا فائدہ ہے شہزاد صاحب وہ کس فائدے کے بنا پر ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ان کو سپورٹ سکتا ہے کسی بڑے آجزے کا کسی بی بات سبب بن سکتا ہے ٹھیک ہے شہزاد اب تک کانونی کاروائی کتنے منی پیٹرول پمپ جنس کے ہم پر کئی گئی کتنے اس طرح کے منی پیٹرول پمپ کو سیل کیا گیا ہے یہ سیل تو کرتے ہیں انتظامی جاتی ہے چیل کرنے کے بعد ایک دن چیل پھر 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 سپیٹ جاتے ہیں پھر جب اپنا ڈریور یا پی اپنا بی اپنا رکھتے ہیں وہ رکھت لے آتا ہے پھر ان کو چلنے دیا جاتا ہے یہ ایک مات ہمیں جب سے ٹکر لگاتے ہیں ساری جرمانہ عوام کو عوام کو سرعیام بیوکوب بنایا جا رہا ہے جی عوام کو بنایا جا رہا ہے اور نائی انتظامیہ کچھ کر رہی ہے اور نائی عوام نمائندے کچھ کر رہے ہیں یہاں پر جگہ جگہ پورے صلاح پر میں یہ پٹول ایرانی پٹول سے سیل اور ان کی برمان شہزاد بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیے اس ایشوز کے حوالے سے ناظرین حالی پور میں جس طرح جگہ جگہ غیر قانونی طور پر منی پیٹرول پمپ قائم ہو چکے ہیں وہ ایک طرح کا منی پیٹرول پمپ نہیں بلکہ منی پیٹرول بمپ کہہ سکتے ہیں جس جو کہ وہاں کے علاقہ مکین کے اوپر مندلاتا ہوئے ایک خطرناک جو کہ بادل ہیں جو کبھی بھی پھر سکتے ہیں وہاں پر ایسی ایلیگل منی پیٹرول پمپ جو کہ بے شمار ہیں لیکن ان کو سیل کرنے کے لئے فرضی طور پر کاروائیان کی جاتے جبکہ وہاں علاقہ مکین سے جب شکریات درج کروائی جاتی ہیں تو وہاں کی انتظام یا سیوری دیفنس کچھ جو ہیں لوگ وہاں پر فرضی کاروائیان کرتے ہیں سیل کرتے ہیں لیکن بعد بات ہوئی ہے وہاں کی عوام کو بے وقو بنایا جا رہا لیکن بعد میں جشفت وصول کر کے ان کو دوبارہ سے ریوپن کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ مقروض دندہ چلتا جا رہا وہاں پر ایرانی تیل فروخت کیا جا رہا جو کہ ایک طرح بہت ہی کی وارداتیں اس قدر بڑھتی چلی جارہی ہیں کہ وہاں کے شہریوں کا کہنا دندھارے متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں مگر پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی اور یہ جو ہے ناصرین ہر دوسرے علاقے کے لوگ یہی رونا رو رہے ہیں کہ وہاں کی جو پولیس ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہی مطالبہ کیا ہے اسی پر مزید بات کریں ہمارے نوائد مقصود الہی جو کہ ہمیں جوئن کر چکے ہیں اسلام نے کو مقصود بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دی میم ایسے ہی ہے مادل پولیس سیشن سمڑی حال کی جو حدود ہے وہ چور وڈکیتوں کی عمار گاہ جو کچھے کے ڈاکو ہیں ان کا منزل پیش کر رہی ہے ڈاکو دن دہارے دندلہ سے پھر رہے ہیں ڈاکو دن کی روشری میں ایک دن میں کھنگ بات آتے کر دیتی ہیں ڈاکو اور چورو نے سمڑی حال کو اپنے ریڈار پر رکھ لیا شہر اوپر ساتھ لاکھ روشری چھے لیا ابھی ابھی کچھ دن پہلے مین بزار کے اندر پین دکھ آئے انہوں نے پہلے ایک دکان جو تھی اس کو لوٹا اس کے ساتھ بلکل تھوڑے ہی دکان تھی وہاں پہ گئے اور اس کو بھی لوٹ لیا دکھ کیوں ہے دن دل پھر دکان ہے اس کو تقریبا 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 تین بار اس پہ چوری ہو چکی اور لاکھ روڈ کا سمان گیا ہے ملہ اللہ روڈ کے ایک راشی ہے بگا صاحب نام ہے ان کا تقریبا نبی ازار روڈ کا جو دو موبائل ہے ان کی چوری ہو گئی ہے اور ایک اللہ والی ہے جس کی روڈ پہ ایک ریش ہے تاب ان کے گار کے بار مور ساکر کھڑی 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 اندر گئی ہیں پیچھے سے مور ساکر لے گیا پولیس اس وقت خموش تماشای بنی ہوئی ہے اور وہ خرگوش نیل کے مدے رہی ہے یہاں پہ نہ کوئی تاجر اور نہ رہے انہوں نے جو سمبریال کی عبام ہے اس کو سارے کا سارا ڈکو کے بارے کار بھی ہے مقصود صاحب ابھی آپ نے حالیہ کی وعدات کے بارے میں بتایا کہ ایک ہی دکاندار سے دو تین دفعہ ڈکیتی ہو چکی ہے لاکھوں کا سوان وقت ہو چکی ہیں لیکن سمبریال میں اس قدر وہاں کے چوڑ ڈکیت باثر ہو چکے ہیں اور وہاں کے جو محکمہ پولیس کے ملازمین ہیں وہ کدھر غائب ہیں کیا وہ تھانے کی ہاتھ تک محدود ہو چکے ہیں بس ایک نہیں درجنوں وارداتی ہوتی ہیں اگر ان کو فون بھی کرنا تو ایسا جو سمبریال وہ فون نہیں اٹھاتی فون اٹھانڈ نہیں کرتے میں نے انتے کافی دفعہ فون بھی کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھاتے اور جو پولیس ہے وہ تو اس وقت خروش نیز کے مزے لیتی ہے ٹھیک مکسوس صاحب جب وارداتیں ہو جاتی ہیں کیا اس کے بعد کوئی کارونی کاروائی کاروائی مزید کی جاتی ہے وہ مال مسلوک جو کھو بیٹھتے ہیں کیا ان کا کوئی واپس دل رائی جاتی یا پھر بس وہ درج کرنے کے ہاتھ تک بس وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میم ایسے ہے کہ سال سال ہو گیا یہاں پہ صافیوں کے مرسطگل جو ہے نئے مرسطگل چوری ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی تک ان کا کوئی برس آنے آل نہیں ہے یہاں پہ ایک ایپ تھا یار درج کر کے وہ پولیس وال یہ سال ہمارا کام ختم ہو گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ چوریاں ٹکیتی ہیں وہ ایسے ہی شہر جو لٹ گیا وہ لٹ گیا اس کا کوئی پروسانی آنے نہیں مقصود صاحب وہاں کے علاقے جو ایم پی ایم اے ایم اے وہاں کے مطلقہ جو تھانے ہیں وہاں کے ایسے جو رہائے جو لوگ ہیں وہ کس کے آسرے پہ گزر بسر کر رہے ہیں وہ ڈاکو کے آسرے پہ گزر بسر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں خدا رہا پلیس ہمارا کوئی پرسانی پلیس ہمارا کسی بھی کسی 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 ٹھیک ہے مقصود صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ناصرین جو کہ صورتحال چوری ڈکیتی جو بڑھتے بات آتے ہیں وہاں کے علاقہ مقین بہت غیر محفوظ خود کو سمجھنا شروع ہو چکے ہیں وہاں کی جو محکمہ پولیس ہے وہ تو بلکل جو کہ خموش تماش شائعی کا کردار آدھا کر رہی وہاں پہ وہاں کے اس چور سرے کے چھوٹے ملازمین تک کوئی بھی کسی طرح کی قانونی کاروائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں وہاں دن دہارے وہاں چور ڈکیت اسلحہ کے زور پر ڈکیتی کرتے ہیں وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں آئے روز اپنے قیمتی چیزوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن وہاں کا جو علاقے کی جو صورتحال ہے وہاں کا جو آمن ہے بلکل خراب ہو چکے لیکن وہاں انتظام میں بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ وہاں کے لوگ اتنے غیر محفوظ کن کی وجہ سے ہیں وہاں کوئی اقدامات کیوں نہیں کیا جاتے راضی پروگرام میں آنگے بڑے نیس تشیز پہ بات کیتے ہیں رکر شیخ پورا کا جہاں پہ انتظام یقی مبینہ ملی بگت سے شہر بر میں غیر قانون تعمیرات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے چند افسران کے لاپروائی کے باعث محکمے کو کرون روپے کے نقصان کا سامنا ہے متعدد مقامات پر جو پلاز دکانے اور دیگر آوات وں کا سلسلہ دن بعد دن گمگیر شکل کیار کرتا جا رہا ہے شہر کے بلکل اکم جگہ جگہ پر جو غیر قانون تعمیر ات جو سلسلہ دن بعد دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہر کے بلکل ان میں اکثر جو پلازیں ہیں مختلف بلڈنگ ہیں کمرشل دکانے ہیں مین شہر میں تمیرات کا سلسلہ جاری ہے اور خود ہی وہ ان کے سولت گار بنے ہوئے ہیں پورے شہر میں چھیک تو عظمت علی کن لوگ کی پوش پناہی ان کو حاصل ہے جو اگر افسران ہیں ان سب میں مبینہ طور پر ساز باز ہوگے یہ سب کام کریں گے تو اس جو مقروض دندے کا خاتمہ کون لوگ کریں گے پھر دیکھیں عدالتی احکامات کے باوجود بھی شہر شیخ پورہ میں جو ہے وہ یہ غیر قانونی تمہیرات کا جو سلسلہ وہ رکھ نہیں سکا متدد بار محکمانہ جو فرضی کاروائیاں وہ متعلقہ افسران کے خلاف تو کی گئی ہیں حوالے سے ہمارے جو یہاں کے متعلقہ سی او ملک منشا صاحب ان سے بھی بات ہوئی لیکن وہ انتہ رویتی انداز ہے کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا لیکن جو ان کے بلڈنگ انسپیکٹر جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہیں یہ خود ہی جو متعلقہ مالک بلڈنگ کے ان کو رستہ ہموار کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح فیل جمع کروا دیں اور فیل جمع ہونے کے بعد نقشہ فاس ہونے بغیر ہی وہ تمیرات ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ محتاط اندازے کے مطابق سلانہ کروڑوں روپی منسپل کمیٹی کو نقشان ہو رہا ہے جو سرکاری خزانے میں یہ پیسے جمع نہیں ہو رہے اس حالے سے متعدد بار ایپلیکیشن بھی نہیں ہیں لیکن جو مطلقہ سیو ملک منشہ ملک کمیٹی کا ان کی ناک کے نیچے یہ سارا معاملہ جاری ہے تو عظمت علی کیا سب یہ ان کے علم میں نہیں فیل کی وہ ذرائع کے مطابق محدود مبینہ سازباز ہو کر ان کی فائل ہموار کر دیتی ہے اور سارے معاملے کو پراسس میں ڈال کر بغیر نقشہ پاس کرنے کے پورے شہر کے مختلف مقامات پر جو پرائیویٹ سکول ہیں پلازے ہیں اور جو پٹرول پرمس ہیں ان کی تمہیرہ سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے ابھی نئے آنے والے ڈیٹی کمیشنر شپرہ عمران شاہد عمران مارت ان کی جانب سے بھی اپنی تاکیس حوالے سے ایکشن نہیں لیا گیا چھیک ہے آسمن دالی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی اس حوالے سے ناصل شیخ پورا میں انتظام یا کہ مبائنہ ملی بگت شہر میں غیر قانونی تعمیرات جو سلسلہ تک جاری ہے اور بہت متعدد مقامات پر دکان امارت کی تعمیر بھی جاری ہے لیکن یہ سریعام ایلیگل بیلڈنگز کی تعمیرات کا جو ایک مینسپل کارپوریشن کے جو عملے پر چند افسران کی لاپروہی کے باعث محکمے کو کرون روپے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں بہت سے افسران بھی مبائنہ طور پر ساز باز ہیں جنگ پر پر یہ ایلیگل بیلڈنگز کی تعمیرات جاری ہے جناب پروگرام میں نیکس اشیوز پر بات کرتے جانپور داجل کا جہاں پر مقامات پر غیر قانونی پیٹرول ایجنسیاں قائم ہیں پروگرام میں ہریپور کی بات کی تھی وہاں پر بھی یہ مسائل جو بہت زیادہ بڑھ چکے تھے داجل پور میں بھی جو کہ غیر قانونی پیٹرول پمپ جو ایجنسیاں ہیں اور جب انتظام نے معاملے پر چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے اور شہی جنسی کہنا ہے کہ میری پیٹرول پمپ پر زائد نرخ وصول کی جاتے ہیں ایک تو اتنا گٹیا کوالٹی کا تیل وہاں پر فروخت کی جاتا ہے اوپر سے زائد نرخ بھی وصول کی جاتے ہیں اور غیر میاری آئیل کے استعمال سے لوگوں کے گارڈیوں بھی تباہ ہو رہی ہیں جبکہ علاقے میں متازد بھار آگ لگنے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تزام میں کلا پرواہی کے باعث یہ دندہ اور روج پکڑتا جا رہا ہے اس معاملے پر مزید بات کریں گی ہمارے نمائند ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس تاثیر یعنپور اور داجل شہر شفتی اور داجل کے دیگر جو انوائی علاقے ہیں یہاں ایرانی پیٹرول اور دیزل روزان تصم اندر ہو رہا ہے چھیک شریف یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ اس طرح کتنے الیگر منی پیٹرول پمس ہیں جی لات دار نکاتیل جمپ ہیں جیسے بھی میرے دیس روانہ ہو جا جگہ روز دلی محلوم ہے ہر جگہ سے جانا غیر کوئی پوچھنے میں نہیں انظام خموش کا بچائی بن ہوئی ہے اگر ایک ماہ میں پندرہ دن کے بعد آتی گئے اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں اس میں کوئی پوچھ نہیں ہے ٹھیک ہے شریف بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے گا کیا ناظرین جو کہ اس وقت اس لئے غیر قانونی جو پیٹرول ایجنسیاں ہیں ہر دوسرے علاقے میں اس قدر بڑھتی چلی جار ہیں لیکن اس کی روک تھام کے لئے جو کام جو اقدامات انتظام کو سیول ڈیفینس کو کرنے چاہیے ان کی ناہلی غفرت کے باعث ایسے ہر دوسرے علاقے میں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیاں دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن یہ جانے خطرات بھی بہت بڑھتے چلی جا رہی ہیں جن کے برمار جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ہر دوسرے علاقے میں اگر ایسے پیٹرول پر بڑھتے چلی جائیں گے وہاں انتظام یا خاموش بیٹی رہے گی سیول ڈیفینس اپنی فرائز سارا انجام دینے سے کاس رہیں گے تو ایسے مزید انسانی جانی خطرات ہیں وہ دن بڑھیں گی اس کی روک تھام کے لئے نہ تو انتظام یا متحرک ہے تو ہر دوسرے علاقے میں کوئی اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی فرضی طور پر کچھ کاروائی کی جاتی ہیں لیکن بعد میں پھر ری اوپن کر کے ایسے مقروض اندہ جاری ہوتا ہے اور ایرانی جو کہ گھٹیا قسم کا تیر وہاں پہ ایک طرح بہت ہی گھنٹا کیمیکل ہے جو فروت کیا جاتا ہے بہت باری جو اچھے خاص نرخ وصول کیا جاتے ہیں عوام سے اور ایک طرح بہت نقصانات ہیں تو ناظرین پروگرام میں آج ہم نے ڈیفرنٹ ایشوز پہ بات کی جو کہ اس وقت یہ معاملات ناظرین دن بعد بڑھتے چلے جارے لیکن اس کے حوالے سے ہم مزید تفصیلات بھی لیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ ہمارے بہت سپیشل گیسٹ ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر بتائے گا کیا یہ صورتحار ضرب دن گمبیر بنتی چلی جا رہی ہے لیکن اس پہ کوئی جس ہاتھ تک کنٹرول ہونا چاہیے کنٹرول نہیں کیا جا رہا میں حج کرتا ہوں یہ کہ حکومت میں پاواز دی ہوئی ہیں اگرانے اس کے تحس ہم کروئی کرتے ہیں بعض اوقات ہم ان کے جو ڈیسپینٹنگ 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 ماشین ہوتی ہے وہ بھی دیس منٹل کر کے تھانے میں دیتے ہیں رموو کر کے لیکن وہاں سے ان کو لیف مل جاتا ہے کہ ان کی سپورداری ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن سر آپ کیا لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی حکمت حملی اپنائی جار اس کو ختم کر کرنے کے لئے یہ تو ان معافیے کے خلاف بہت چھوٹی ہیں ان کے سامنے ان کو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا اگر پندرہ ہزار ان کے لئے چیز ہوگی پھر سے بھری ہوگی پھر جنرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں جی اس میں آج کرتا ہوں جو چھوٹے منی پیٹرول پم والا جو مقامی پیٹرول پم ہوگی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اگر ان کو ریزل پیٹرول نہ دیں تو یہ دور سے یا ڈیپو سے نہیں مغوا سکتے اس میں آج کروں گا جو سٹارٹ دیں گے ٹھیک ہے اچھا سر جو ایرانی پیٹرول فروز کیا جاتا ہے یہ کس طرح سمنگل کیا جاتا ہے کیسے ان لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس بڑی انویسٹیگیشن یہ سٹورگنز ہوتی ہیں ایسے معاملات کو مزید انویسٹیگیر کیا ایسی اسے جڑ سے خاتمہ کیوں نہیں کیا جا رہا جی اس میں تو جو سیڈل ڈیوارڈمنٹ ہیں جیسے کسٹم ہیں وہاں سے تو سہاں سے چلتے ہیں ایف شکایات مصور ہوتی ہیں کہ فرضی کاروائیاں کی جاتی ہیں صرف اس کے بعد پھر سے وہ اپنے یہی شوپ اس طرح کا مقروض اندہ سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن کس قدر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون 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 سے ایسے اناثر ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ جو سلسطہ تھمنے کا ناد نے رہا جی یہ پشت پناہی کوئی نہیں کرتا میں نے جیسے پہلے کہ کانون بلکل کمزور ہے اگر اگر ان کی ریکوری یا سپرداری ہو جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے کہ کچھ لوگ ان سے ملے ہوئے ایسا نہیں ہوتا کانون کمزور ہونے کی سمجھتے 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 لوگوں کا یہ مائنسٹ کیسے چینج ہوگا اگر سمجھتے سیور دیفنس خاموش ہے کوئی مباینہ طور پر ملے بگر سمجھتے رشوت وصول کر ہیں تو یہ مائنسٹ کیسے چینج ہوگا جی میں اس میں ارسکتا ہوں سمجھتے کہ ہمارا دو سو کلم ہوایا ہے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک ایک دی بار میں اس کے باست دو تین بندے ہو تو سب کو ایٹی ٹائم یا گریجوالی کر سکتا ہے یک مشتوب کاروائی نہیں کر سکتا اس لیے کاروائی میں ہیڈ پارٹر کی وجہ سے سیٹ اپ نہ ہو لگی کی غفلت ہو جاتی ہے یا لیت ہو جاتی ہے تو یہ ایسی مشہ ہے کہ ہمارا آفیس سیٹ اپ موجود ہے ٹھیک ہے اکیل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا ناصر ہمارے سیور دیفنس افیسل اکیل گروہ موجود تھے انہیں مزید تفصیلات سے اگاہ کیا کچھ لوگوں کہتے ہیں فرضی کاروائی کی جاتی ہے اس مکرو دندے کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں کیا جاتا تو ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے قانون بہت کمزور ہے ان لوگوں کو جب گرفتال کی جاتی ہے تو صرف پندرہ ہزار کی عوض ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے بعد ہم نے ڈیفرنٹ 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 کے بعد کیا کہ پروگرم پر وقت ہوتا ختم حامد کی اجازت اللہ حافظ